ہنی سنگھ کا اسلام کی تعلیمات لینے کا انکشاف بولی وڈ کے مشہور کلوکار و میوزک پروڈیوسر ہنی سنگھ نے اسلام سے متعلق تعلیمات حاصل کرنے کا اطراف کر کے سب کو حیران کر دیا بھارتی میڈیا کو دیئے گئے انٹرویو کے دوران ہنی سنگھ نے اپنی زندگی کے پوشیدہ پہلوں سے پردہ اٹھایا اور بتایا کہ انٹرنیٹ پر مجھ سے متعلق زیادہ تر معلومات جھوٹی ہیں لیکن میں نے جانبوچ کرونے ٹھیک نہیں کروایا کیونکہ میں مناسب وقت کے انتظار میں تھا ہنی سنگھ نے بتایا کہ میری کہانی بہت دلچسپ ہے میں گھر میں تبلہ بجاتا تھا جب والد نے بھارتی پنجاب کے سکول میں داخلہ کروایا تو میں سکول میں بھی تبلہ بجانے لگا بارہ سال کی عمر میں تبلہ اور اپنا دین بھلا کر ملحد بن گیا معروف بھارتی ریپر کا بتانا تھا کہ میرے روحانی گروہ سے مجھے ہندوئزم جبکہ گھر کی تربیت سے سکھزم جاننے کو ملا لیکن ملحد بن جانے کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ مذہب پر یقین نہیں کروں گا لیکن اس کی معلومات لیتا رہوں گا ہنی سنگھ نے مزید بتایا کہ دوہزار ساتھ میں موحالی شفٹ ہو گیا اس وقت میں مشہور نہیں تھا اور نہ میرے پاس کوئی کام تھا میں صرف ایک میوزک پروڈیوسر تھا لیکن اس وقت مجھے علماء اور صوفیان شخصیات سے اسلام کو جاننے کا موقع ملا لوگ مجھے اسلام کے تعرف سے جاننے لگے لیکن در حقیقت میں تب بھی ملحد تھا گروہ کار ہنی سنگھ نے انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ اس وقت میں نے ان علماء سے اسلام کے حوالے سے معلومات لیں مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق معلومات حاصل ہوئیں اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ کا خوران میں کہاں ذکر ہے جب ان مذہبی شخصیات کے ساتھ بیٹھتا تھا تو ایک الگ ہی ماحول ہوتا تھا اس وقت میں عام سا لڑکا تھا جو علماء سے سخت سوال کرتا تھا لیکن یہ شخصیات مجھے ہر سوال کا جواب دیتی تھی ہنی سنگھ نے مزید بتایا کہ دوہزار کیارہ میں شہرت ملنے کے بعد میں اوپر والے کا شکر ادا کرنے کے بجائے شیطانی طاقتوں میں علچ گیا اس کے بعد میری زندگی اور میرا دماغ دونوں خراب ہو گئے اور دوہزار اٹھارہ میں بیماری کے بعد ملحد کو چھوڑ کر مذہب کو ماننے والا بن گیا